موسیقی ناظرین اسلام علیکم جمال محسن پاکستان بوائس کے ساتھ حاضر ہے آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی money talks and everything else works یا اس کو اردو میں یوں کہہ لیں کہ پیسہ بولتا ہے اور پیسہ اپنی زبان میں ہے دنیا کے ہر کونے میں بولتا ہے لیکن اس ملک میں پیسہ جس طرح سے لابی چلانے والے اس کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک جمہوری ملک میں انتہائی خطرناک حد تک نقصان دے ہیں نرے جیسے نیشنل رائیفل اسوسییشن آئی پیک امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی یا بگ فارمسیوٹیکل کمپنیز وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی لابیاں ہیں جو اپنی گلشن کا کاروبار چلانے کے لیے پیسے کی طاقت پر باشاہت کرتی ہیں اور اس کا ذکر آج یوں کرنا پڑ رہا ہے کہ سومالیا میں پیدا ہونے والی مہاجر کالی رنگت والی لڑکی جو مسلم ہے اور پہلی بار کانگریس میں منتخب ہوئی اور ہاؤس فارن افیئر کمیٹی کی ممبر بھی بنی لیکن اس کی ایک چھوٹی سی ٹوئٹ کے بعد آئی پیک کے وظیفہ یافتہ کانگریس کے ارکان اور اسرائیلی لابی الہان عمر کے استیفہ اور فارن کمیٹی سے دسبردار ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ اس کا قصور ایک معصوم سچ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے سب کو بتا دیا کہ بادشاہ ننگا ہے تو اب آج ہمارے ساتھ حضب معمول مہمان ہمارے ساتھ ہیں سردار نسولہ صاحب اور وکیل انساری صاحب اور ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو الزام الہان عمر کانگریس مومن پر لگا ہے انٹی سیمیٹیزم کا تو کیا یہ واقعی انٹی سیمیٹیزم ہے اور انٹی سیمیٹیزم واقعیتاً ہے کیا اس کی تعریف کیا ہے یہاں دو سوال ہیں جمال آپ کے اور دونوں سوالوں کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ الہان عمر نے ایک بڑا کھڑا سج بولا لیکن الفاظ کا چناؤ غلط تھا واشنگٹن کی زبان میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید اس طرح بات کروں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیمیٹیزم کیا ہے دیکھیں سیمیٹیزم اس علاقے کو کہتے ہیں جو مشرق بستا کے اندر خاص طور پر جو فرسطین کا علاقہ ہے جو جورڈن کا پورشن ہے شام کا پورشن ہے وہاں کے رہنے والوں کو سیمیٹیزم تھے ہیں لیکن یہ سیمیٹیزم کبھی بھی آگے نہیں بڑا جب اب یہ صرف استعمال ہو رہا ہے 1948 سے جوئیش افراد کے لیے تو آپ کوئی بھی بات اگر اسرائیل کے خلاف کرتے ہیں تو اس کو انٹائی سیمیٹک ہوتے ہیں اسرائیل یا جوئیش کسی جوئیش کے ساتھ یا اسرائیل کے خلاف مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ اسرائیلی لابی کا اتنا بڑا کمال ہے اور کمال آج کن ہی بہت پرانا ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں بھول جائیے ابھی اعلان عمر کو یہاں خاتون ریپورٹر ہوا کرتی تھی ان کا نام تھا ہیلن تھومس وہ تقریباً نمبر ون ریپورٹر تھی اور جب بھی کوئی پریسیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں کانفرنس کا تھا سب سے پہلے سوال ان سے پوچھے گا تھا کوئی پانچ سال پرانی بات ہے اب تو ان کا انتقال بھی ہو گیا کہ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ اسرائیل کا مسئلہ کیسے تک ہو سکتا ہے اس نے کہا جنے بھی ایسٹرن یورپین جیو ہیں وہاں پہ اسرائیل میں ان کو واپس بھیج دو اسرائیل کا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ انہوں نے جملہ اس وقت کہا جب تھوڑی سی نشے میں تھی ان کی عمر اس وقت تقریباً اسی برس کے قرید تھی لیکن وہ چونکہ بڑی قابل احترام تھی ان کو اتنا اتنا تنگ کیا گیا کہ اس بیچاری کو معافی مانگنا پڑ دے لیے گئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹی سیمیٹکزم ایک سسٹم ہے جو چپ کرانا پڑتا ہے لہٰذا اس لابی کا کمال یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے لیکن بولنے کا طریقہ ہے یقین کیجئے کہ اعلان عمر نے جو کہا دل میں ہزاروں لوگ بڑے خوش ہیں میڈیا بھی خوش ہے اور ایک بہت بہت مسئلہ ہے لیکن جو اس پہ اعتراض کرنے کا دیکھیں ان کا نام کیا ہے پریسیڈنٹ آف دا یونائٹ اسٹیل ڈاللڈ ٹرم صاحب جو مسلمانوں کو بینڈ کرنا چاہتے جو لوگوں کو میکسیکن کو سب کی زلت کر رہے ہیں ہر ایک خلاف ایک نفرت آمیز لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو منافقت کا ایک بازار گرم ہوا ہے اصل بولنے پہ اس کی مطالق ہم بات کر رہے ہیں تو انٹی سیمیٹیکزم ایک سیاسی حربہ ہے جو کہ جوئیش لوگی یوز کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ ایک سچ ہے جو اس نے کہہ دیا کہ امریکہ کے اندر جو بہت سارے کانگریسمن ہیں اسرائیل کی جو مدد کر رہے ہیں یا اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ آئی پیک جو ان کو منی جاتی ہے فانینشل سپورٹ کرتی ہے حقیقت ہے سب جانتے ہیں کہ یہ ہے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے شاید وہ الفاظ کا چناو بہتر کرتی اور وہ آئی پیک کا نام لیے بغیر وہ یہ کہتی کچھ انٹرنس گروپ جیسے اینار ہے آپ کو پتائے اور اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تو ابھی وہ چونکہ نہیں ہے اس نے جملہ بولا اور یہ جملہ میرا خیال ہے سچے کھرائے یہی جملہ ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اس جملے کو بولنے سے پہلے اس کو الفاظ کچناو تولنے کی ضرورت تھی آپ نے بہت اچھی ایک تو تشریبی کر دی کہ انٹی سمیٹزم کیا ہے اور دوسرے آپ نے یہی بتایا کہ یہ کھرہ سچ ہے تو یہ بتائیں کہ کھرہ سچ امریکہ تو آزادی اظہار کا ایک چیمپئن ہے تو پھر آخری کانگریس وومن کے اس بیان کو اتنا کیوں اچھالا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں دخترِ اسمالیہ کو سلام کرتا ہوں پیش کرتا ہوں وہ ہے کہ میرے مرشد نامہ اقبال کا ایک شہر فاطمہ بنت عبداللہ یہ ایسی چنگاری بھی عرب اپنی خاک حیثتر میں تھی کہ اس نے اپنی جو ریالیٹی ہے اس ملک کی جس کو ہم فرس امینڈمنٹ میں تحریر تقریر اسیمبلی کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں کہ یہاں پر سب کو رائٹ ہے اس کو اس نے پاش پاش کر دیا کہ یہاں پر وہ صرف دکھانے کے لیے ہے اس پر عمل جو ہے وہ نہیں ہے اس اپنا دخترِ سومالیہ نے جو اب امریکن سیٹیزن ہے اور امریکہ کی مینسٹریم پولیٹکس میں کوئی آنا جو ہے آسان کام نہیں ہے اور یہ مہاجر بھی تھی جس وہی سے وہی دیکھنا سومالیہ سے آئی ہے اور یہاں پر کتنے سالوں سے آئی ہے دس پندہ بیس سالوں سے اور یہاں پر آ کر سالوں سے اپنا مقام یہاں بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی قابل تحسین ہے اور اس کا کیا جنم ہے صرف اس نے یہ کہا کہ اس میں کیا غلط ہے یہ دنیا کا بچا بچا جانتا ہے ہر شخص ہر دانشوار پوری امریکہ میں جو دانشوار طبقہ ہے بلکہ بہت سارے جو جویش لابی سے ہٹ کر جو لوگ ہیں بڑے بڑے پروفیسرز ہیں وہ اپنا اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آج امریکہ کی جو فورن پولیسی ہے آج امریکہ کے جو فائننسز ہیں آج امریکہ کی جو بہت سارے ادارے ہیں وہ اس کے دیرے تصالف ہیں اس امریکن ازرائیل اپنا پبلک افیر آئی پیک پبلک فیر کمیٹی کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس انداز میں یہاں کی جو ایک مقصود طبقہ ہے جو اسے ریزگنیشن مانگ رہی ہے پہلے تو ان کو ریزائن کرنا چاہیے خاص طور پر یہ جو ہے اپنا ڈانالڈ ٹرم جس نے خود انٹی سمیٹیزم کئی بار کئی بار مختلف طبقوں کے لیے مختلف مذاہب والوں کے لیے ایکشن سے پہلے اس نے کہا ایڈوٹ نیڈیر منی ایڈوٹ نیڈیر منی ایڈوٹ نیڈیر منی ایڈوٹ نیڈیر سپورٹ تو ساری بات یہاں پر پیسوں کے حوالے سے وہ یہ سارے کرتے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام لوگوں کو نہ صرف مسلمانوں کو تمام امریکہ میں جو ایک ذہین طبقہ ہے جو ان باتوں کو سمجھتا ہے اس کو اس خاتون کی سپورٹ کے لیے باہر نکلا چاہیے اجیب اتفاق ہے یہ کہ جہاں پہ ہم یہاں اسرائیل کے خلاف دیکھیں جب ہم میں اسرائیل کہہ رہا ہوتا ہوں تو اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل حکومت کی پالیسی ہیں میں یہاں پہ امریکن سیٹیزن ہوں اور امریکہ کے خلاف امریکی پالیسی کے خلاف بول سکتا ہوں لیکن یہاں پہ امریکن شہری اسرائیل کے خلاف نہیں بول سکتا دوسرا عجیب اتفاق یہ کہ اسرائیل کے اخبارات اٹھا لیجئے وہ امریکہ کے خلاف کیا زہر اگلتے ہیں کیا بولتے ہیں کس پر کانگریس میں ان کی ذلت کرتے ہیں حتیٰ کہ ہماری جو وائس پریسیڈنٹ ہے جو بائیڈن ان کو انہوں نے یقین کر رہے اپنے وہاں بلا کے ذلیل کیا تو مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ بڑا ڈبل سٹیلڈرڈ ہے بہت زیادہ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ابھی تقریباً کتنے ہوں گے سیناٹ اور کانگریس میں یو دی وہ خاصی تعداد ہے ستہرسی کے قریب ہوں گے نہیں جو ان کے اپا کے اندر میں ہیں وہ تو بڑے تھوڑے تھی لیکن ساری جو اصل طاقت ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیسے کی اور جس انداز سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ ہم لوگ کے لیے بھی یہ سیکھ رہے گی چیزیں ہیں ساری صاحب بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور ہم اس موضوع پہ دوبارہ ہم واپس آئیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم سختہ پاکستان ہم سختہ پاکستان 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 ویلکم ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے امریکہ میں فریڈم آف سپیچ کے بارے میں تو امریکہ میں فریڈم آف سپیچ امریکہ کو اس بات پہ بہت ناز ہے لیکن لگتا ہے کہ اب یہ آزادی جو ہے وہ اب سیلیکٹیو لوگوں اور گروہوں کو مل گئی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک کانگریس مومن نے ایک بیان دیا اور اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وکیل انسائی صاحب کہ اب یہ آزادی اظہار جو ہے یہ محدود ہو گئی ہے آزادی اظہار یہ فریڈم آف سپیچ جو ہے سیلیکٹیو ضرور ہو گئی ہے سیلیکٹیو ضرور ہو گئی ہے ڈیپینڈ کون کہہ رہا ہے اس کون کہہ رہا ہے اور اس سسنے میں مطلب دو چار مثالیں ہیں کہ جہاں آزادی اظہار کیا گیا فریڈم آف سپیچ ہوئی اس کو چیلنج کیا گیا لیکن جس نے چیلنج کرنا تھا وہ ناکام ہوئے اور فریڈم آف سپیچ کامیاب ہوئی چند مثالیں میں دینا چاہوں گا جس طرح کہ نین ایلیون یہاں کر سب سے بڑا سانی آئے اس کے اوپر ایک مووی مایکل مور نے بنائی اور اس مووی کے اندر بہت ساری کنٹروورسیز تھیں بہت سارے لوگوں میں چیلنج کیا گیا بہت ساری باتوں میں چیلنج کیا گیا لیکن اس کو امریکہ نہیں روک سکا لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز اور ہے جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوئیش لوبی یا جوئیش یا اسرائیل کے خلاف گئی میل گیبسن نے ایک مووی بنائی تھی پیشن آف کرائیس اس کے اندر یہ ثابت کیا گیا جو کہ بعض لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے والے یہودی تھے لیکن یہ کیوں سروائیو ہو گئی یہ اتنی بڑی کیونکہ اس کے پیچھے کیتھولک کی آبادی کیتھولک کلم میل گیبسن کے ساتھ تھا اور یہ تاریخ ہے مطلب کیتھولکیزم کی لہٰذا جوئیش انٹلیکشن نے یہ سوچا کہ یہ جنگ ہم نہیں لڑیں گے کیونکہ یہ جنگ پہنچ جائے گی بہت آخر تک تو ہمیشہ فیڈم آف سپیکن جانگ جوئی ہے اب ایک اور آخری میں آپ کو مثال دوں ابھی برنی سینڈر صاحب ہمارے جو امیدوار تھے اور یہ جوئیش ہیں آئی پیک ہمیشہ ہر سال دو امیدواروں کو جو ہوتے ہیں ریپبلیکن اور ڈیمیکرٹس کو بلاتا ہے اور وہاں جا کے پیمان وفا ہوتا ہے اسرائیل کے قربانی دینے کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہ اس دفعہ ڈان ٹرم نے جا کے کہا کہ میں دول خلافہ دے دوں گا اسرائیلیوں سے وفا کا دین ہوتا ہے لیکن برنی سینڈر نہیں گیا اس نے کہا آئی نو پھر آپ یہاں دیکھیں انساری صاحب کے پروفیسر نوم چونپس کی دیکھنا یہ بہت جہاں پر ایک یودیوں کے یہ مضبوط توبی ہے وہاں ایسے بھی یودی ہیں جو حق اور انصاف اور آواز کے لیے بولتے ہیں لکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس نے بڑی چھوٹی سی کتاب ایک لکھی تھی اپنا What Uncle Sam really want اگر آپ اس کو پڑھنے تو آپ کو تمام امریکہ کی جو ہے وہ سیاست سیاست Freedom of speech Freedom of press سب پر سے اس نے پردہ اٹھا دیا یہ سب انڈکوستریں جو ہے یہ طاقت اور پیسے کی بنیاد پر اس مقصود لابی نے جو ہے یہ قبضہ کیا ہوگا ہے تو یہاں پر ایسے لوگوں کو بھی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں اپنی کمیلی کو بھی گوشناس کروائیں شاہ ایڈان کے بارے میں بتایا تھا اس کے بارے میں جی یہ سیمنٹی سکس کی بات ہے نائنٹین سیمنٹی سکس کی بات ہے کہ جب یہاں پر ایک وہ جو ہے سکسٹی مینٹ کے انٹروی اور اس نے اس کو پوچھا اپنا شاہ ایران کو کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی میں جو ہے جویش لابی اس نے بتایا کہ جناب امریکہ میں نہ صرف جویش لابی بلکہ تمام امریکہ کے گاروں بارے آیات تمام میڈیا تمام اخبارات تمام بینک یہ جو ہے یہ سب کو وہ کٹور کرتے ہیں میں اضافہ ایک اور کروں کہ یہ نائنٹین ایٹی کا واقعہ ہے کہ جب ہمارے جمی کاٹر صاحب الیکشن ہار گئے تھے اور ہمارے محترم رونلڈ ریگن صاحب صدر بنے تو جب آخری ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی تو یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ریگن صاحب انہوں نے جمی کاٹر سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کس چیز کی مجھے یہاں زیادہ کیر کرنی چاہیے انہوں نے کہا جمی کاٹر نے رونلڈ ریگن کہا بی کیرفل آج جوئش لابی تو دیکھیں یہ صدر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا سب سے طاقتور آدمی جو دنیا میں ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بی کیرفل آج جوئش لابی بلکل تو جوئش لابی لیکن انٹلیکچول جو جو اسرائیل میں موجود ہیں وہ بھی بڑی ایک اچھی بات لکھ رہے ہیں اور ہر شخص اسرائیل میں اتنا نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہاں فوج نے ایک زمانے میں فلسطینوں کے خلاف لڑنے سے منع کر دیا تھا اسی طرح وہاں کے انٹلیکٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو جوئش آج کل کر رہے ہیں امریکہ اندر ایک دن یہ سزا ہمیں اسرائیل کو ملنی ہے تو دیکھیں دونوں طرف کی باتیں ہیں لیکن یہ جوئش لکھ سکتا ہے اسرائیل کے خلاف ایک مسلمان نہیں سکتا سلیکٹیو سلیکٹیو بلکم جیسے کہ میں نے پروفیسر نوم چونسکی کا ذکر کیا کہ وہ لکھ رہے ہیں لیکن آج تک بہت ساری کتامیں ہیں پروپاگینڈا ہے یہ ہے وہ سب ہے لیکن اس کو کوئی چالنج نہیں کر سکتا نہ جوئش لابی نہ جو پیسہ خرچ کرتی ہے وہ بھی اس کو چالنج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی اس کی میں یہاں سمجھ پایا ہوں صدار صاحب اور وکیل انسائی صاحب آپ نے میل گیپسن کی اور ایک اور مائیکل مور کی مثال دی آپ نام چوز کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی پھر یہی ہے کہ بڑے جو ہیں وہ پھستے نہیں اور چھوٹے جو ہیں وہ بچتے نہیں تو کانگریس مومن جو الہان ہے وہ بیچاری ایک نئی کانگریس مومن ہے اور فیمیل ہے بلک ہے تو کیا یہ اس کا قصور ہے اس لیے دیکھئے دو تین چیزیں پہلے تو آپ کو واشنگ ڈی سی کے کلچر سمجھنا ہوگا آپ کو بات کہنے کا صدیقہ ہوانا چاہیے آپ کو بات کرنے کا الفاظ کا چناہ چاہیے نوویس ازرا ابھی تو وہ نگی ہے نوویس نوویس ہونا اور یہ ساری چیزیں ہونا اس کی صداوی تو مل لگی افسر ہے لیکن آپ اس کو نوویس کہہ کے چھوٹی نہیں دے سکتے یقین طور پر یہ بات ہماری دل میں آپ کے دل میں ہر مسلمان کے دل میں ہر امریکن کے دل میں جو اس نے سچ کہا لیکن بلکہ بہت سے جووش لوگ بھی جو ہیں میں نے اخبارات میں دیکھ رہا تھا لیکن تو اس کے اندر یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے اپنا اس سے زیادہ رونلڈ ریگل کر سکے ایک ہمارے سینیٹر ہوتے ہیں کنگ صاحب جو یہ خراج تحصیبی دے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں کہ اس کی ایک جرت اظہار نہیں اس کی جرت اظہار نہیں آج امریکہ کے فورم پر دیکھیں ہر چیز کا ایک فورم پر آج اس کی بات ہو رہی ہے اور اس کی جرت کی بات ہو رہی ہے بلکہ سپورٹ میں دیکھا نائن الیون موسلمان کو نفصان لیکن نائن الیون سے مسلمان کا فائدہ بھی بہت ایک بات ضرور ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک پروٹوکول ہوتا ہے بات کرنے کا اور پروٹوکول جب تک نہیں آئے گے جیسے ہماری راشدہ طالب نے سجد راب کو گالی دی جب تک مسلمان دو مسلمان عورت جو پہلی مرتبہ آئیں تاریخ میں جب تک اپنے کردار سے اپنے بات وں پہلی بڑی بھاری سمید آدھی آئندہ مسلمان کی درواز کھول لئی ہیں راشدہ طالب نے مسلمان نووٹ نہیں دیا لیکن یہ اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ ہمیں اپنے باتوں سے ثابت کرنا ہے الفاظ کر چلا پہلی رہی بلکل ایز مسلم ماشاءاللہ میں تو یہ سمجھتا ان کے کردار اور گفتار دونوں نے آج ان کو یہ مقام دیا کہ وہ امریکہ کی کانگرس میں شامل کر رہی ہیں دونوں کے ذمہ یہ ہے کہ بےہودہ گالی دی بےہودہ گالی تھی اور اس کو برا مانا ہے عام آدمی عام سیاس دنوں اس کو برا کہے گا اور کہا گیا اسی طرح میں اس کی کو بری بات نہیں میں تو کہہ جاؤ اس میں اس نے یہ کہا لیکن یہ اپنا شکر آپ دونوں کا بہت اچھی گفتگو جاری ہے ہم تھوڑا سا break لیں گے اور پھر ہم واپس آئیں گے ہم ست پاکستان ہم ست پاکستان 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 Welcome back ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے Freedom of Speech کے اوپر اور کانگریس مومن الہان عمر کے حالیہ بیان پر جو ہنگامہ اس وقت برپا ہے تو جروجل پوسٹ جو اسرائیلی اخبار ہے اس نے الہان کے بیان پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الہان نے یہ صحیح کہا کہ پیسہ پولیٹکس پر اس انداز ہوتا ہے لیکن وہ آئی پیک کے بارے میں غلط کہا ہے اس نے تو یہاں پہ میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا خصوصاً انساری صاحب سے کہ ان سارے واقعات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ اس کا کیا کردار ہے اس فوکس نیز واش کر رہے ہیں تو یقینی طور پر اس فوکس نیز کے اندر زیادہ رجعت پسند جو رجان آتے ہیں اس پر بیان ہو رہا لیکن اس کے باوجود الہان پر اتنی تنقیم نہیں ہو رہی اگر آپ CNN دیکھیں ایس اور MSNBC وغیرہ دیکھیں تو اس میں آپ ایک بات دے سکتے ہیں کہ اتنا بے جس انہوں نے یہ کہا کہ الفاظ کا چناہ ہو سکتا ہے خاص طور پر یہ انٹی سیمیٹک میں آتا ہے لیکن انٹی سیمیٹک تو بہت سے لوگ کرتے رہے حتیٰ مثال ان دی جاری ہیں کہ ڈاناللڈ ٹران صاحب تنقید ہو رہی ہے الہان پہ اور تنقید یہ نہیں ہو رہی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ڈاناللڈ ٹران صاحب نے کہا کہ اس کو ریزائن کر دینا چاہیئے یہ اتنا بڑا جوگ بن جا ہے اس وقت کہ سارے جو الہان نے کہا وہ پیچھے چلا گیا ڈاناللڈ ٹران صاحب کو لوگوں نے پکڑ دیا ان کے بیانات اسی طرح جیسے ایک ہمارے سینیٹر کنگ ہے میڈ ویسٹ کے ان کے بیانات تو جو انٹی سیمیٹک ہوتا رہا ہے اور جو پولٹیشن کرتے رہے ہیں اس کا ردعمل کیا ہوا ہے تو میرے خیال ہے کہ اس وقت اس آپ خود اگر اس کو اس فورن افیر کمیٹی سے نکالتے ہیں انساری صاحب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ان کی پستی کا ایک وزر سپود ہو کا امریکل سپیچ کے حوالے سے میں تو یہ سمجھ ہوں اور اس الہان عمر کے اس واقعے سے میں یہ سمجھ ہوں اپنا انساری صاحب کہ ہمیں اپنی کنوکشن کے ساتھ زندہ جانا چاہیے وہ کیا ہے کہ سیدی رائٹ فیر نو میں یہ الفاظ کا چناؤ یہ دیکھیں بعض چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو معاشرے کو آپ جب دیکھتے ہیں یہ ہماریوں کو جب دیکھتے ہیں یہ جو اپنا مائنورٹیز کے اوپر جیسے جیسے یہاں ظلم ہوتے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ جو ہے الہان جیسے لوگ یہ ہمارے لئے ایک سپیرٹ ہے ایک وگر ہے جو ایک فریش ایر ہے جو اچھی بات جیس پوزیٹیف پر دیکھتے کہ الہان نے جو بات کہی اس کے اوپر پورے امریکہ میں بحث ہو رہی ہے اور یہ چیز واضح آ رہی کہ جو ای پی کا کردار ہے یا این آرے کے پر ان کرداروں کو واضح کیا جا رہا ہے اور یہ میرے خیال ہے کہ آنے والے الیکشن 2020 کے اندر یہ بہت بڑھا ٹاپک ہوگا لہذا اس وقت تھوڑا سا پردہ ہٹھائی ہے آئی پی ایم سوری نہ صرف یہاں بھار امریکہ میں بلکہ انگلینڈ میں بہت زیادہ اپنا یہ یوڈی لابی ہے اور وہاں پر بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جو اس کو اپنا اس کمیٹی کے حوالے سے اس کنڈیم کرنے ہیں جو یوڈیوں کا جو اس وقت پورا ویسون یورپ جو جو ایک جمر ہے اس کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں بہت پوزیٹیو سوچ سے واہر نکلتے ہیں اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ لابی کرنا جو ہے اتنی ساری لابی کیتے ہیں یہاں اس ملک میں کیا یہ لیگل ہے یہ نہیں یہاں کے constitution کے حوالے سے تو ان کو ایک رائٹ ملا ہوا ہے یہ لابی کرتے ہیں لیکن آپ یہ رکھیں کہ لابی کے لیے کتنا پیسا استعمال ہوتا ہے کیسے سوال ہے کہ یہ لیگل ان کا بہت اہم سوال تھا یہ بلکل لیگل ہے اس کا ایک permit ہوتا ہے آپ بھی اپنے ملک کے لیے یا اپنے کسی ادارے کے لیے یا اگر آپ بیشنا چاہتے ہیں آپ باقیدہ ایک گروپ بناتے ہیں اس کو جسر کراتے ہیں ایسے فورن فورن یا آپ کی نمائندی کرے یہ امریکہ میں بلکل لیگل برائیمری میں کیا فرق صحیح اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک بڑا مشہور سینیٹر تھا جو کشویر کے حوالے سے ہمارا بڑا سپورٹ تھا میرے دن سے اس کا نام نکل گیا ہیلری کلینڈل کو بھی آپ دیکھ لیں جب وہ سریفن سولارس کی دوبارت نہیں سریفن سولارس سے وہ ہمارا ایک وہ تو انڈیا لابی کتا نا جو پاکستانی تو جب کوئی یودیوں کے حوالے سے جب بات آئی تو اس نے پیسہ واپس دے دیا اچھا آپ بات کر رہے ہی جب سینیٹر کی وردی جی آم بلکل یہی کہ پاکستانی پاکستانی خاص ستھے اب دیشن دفعہ آم جی آپ کو پتہ کہ جو 2016 میں جو ای پاکستانی بیس ہزار لوگ آئے تھے وہاں اور اس میں ڈانر ڈرم بھی تھا اور ہلری کلنٹن کو بھی بلایا تھا ٹیڈ کروز کو بھی بلایا تھا تو مطلب یہ کہ یہ دبل گیم اور انہوں توقع امید جو صدارت کی لیشن ہلتا ان کو بیان دینا پڑتا ہے ان چھ ہزار پانچ ہزار یہودی لوگ کے سامنے کہ میں کتنا اچھا اسرائیل کے ساتھ رہوں گا میں کس طرح اسرائیل کی مفادات کر خیال اکھوں گا میں کس طرح اسرائل کی مدلت کروں گا جیسے ڈاؤنڈ ٹرپ نے کہ میں آپ کے لیے وہ کروں گا جو نہیں کر سکا اور اس نے یہ کہ میں لے کے جاؤں گا آپ کا ادار حکمت یروشن لے جاؤں گا اس کے مقابلے میں جیسے میں نے کہا ہمارے برنی سینڈر تھے خود یعودیا انہوں نے کہا میں اسرائیل کے آئی پیٹ کے جل سے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ فلسطینیون سار ذات ہی کرتے ہیں دیکھیں یہ جورت اظہار ہے لیکن جانا پڑتا ہے مانی ٹاکس لائک اچھ برنی سینڈر برنی آپ دیکھو نا ایڈری کلنٹن خوبی شکست ہوئی کیونکہ اس نے جو روز سیٹ کی ہوتے جو الیکشن میٹر اس نے نہ صرف اسرائیل سے ووٹ لینے تھے بلکہ دوسری جو قومی تھے اس نے خاص طور پر یہودیوں کو اپنا اٹریکٹ کیا اور اس نے کہ اللہ میں آپ کے لئے کام کروں گا آپ کے لئے خلقے صرف اسی واقعے کو دران چاہتا ہوں کہ ان کو جو سخت صدا ملی یہودی لاؤوی کی وجہ سے وہ یہ تھی کہ یاسر عرفات کی بیوی کے ساتھ فوٹو کچھوا لیا اور وہ فوٹو دنیا بر کے اخبارت میں چھپا اس کے اوپر سب سے زیادہ مذہمت ہیلی کلنٹن کی تھی ہیلی کلنٹن کو باقاعدہ یہ کہنا پڑا کہ میرا مقصد خوٹو کچھوانا تو آپ خود اندازہ رکھانے کہ اس ملک میں ہمیں رہنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ سیاست میں آنا ہم آپ نیویار پہتے ہیں دنیا میں اسرائیل سے زیادہ یعودي نیویار میں ہوتا ہے ہمارا روز مررہ ان سے باستہ ہے حکومت کے تدارے اس پہ تنقیق کرنا چاہیز ہے لیکن صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ اس لابی سے پیسر نہیں لیتے نہیں تو لابی آپ کو بڑی سخت سزار دیتی ہے سمجھ آئی کہ ہمارے جو بچے ہیں یہاں جنہوں نے کل امریکن پلائرکل سسٹم میں جانا ہیں بلکہ آپ ہی رہے ہیں تو کیا ہم ان کو یہ ترقیب دیں کہ جناب آپ نے یہ نہیں تو نہیں آپ الفاظ کا چناؤ دیکھئے آپ جیسے ابھی کہا کہ اس نے اسرائیل کا نام لیا نہیں تو اس نے انٹرسٹ گروپ کہہ دیتی میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے ساری صاحب کے الفاظ کے جنہوں سے کون سا ایسا یہ گرمہ گرمہ خوبصورت ہوا کہ میرا خیال ہے کھل کے سامنے آگیا یہ تو اچھی بات بھی ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور وقت آگیا ختم تو ناظرین آپ نے ہماری فریدرم اف سپیچ اور الان عمر کے حوالے سے جو گفتگو سنی میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی اپنا مائن بنایا ہوگا اور بدلتے امریکہ میں لگتا یوں ہے کہ تنقید کرنے کے لیے بھی الفاظ کا چناؤ انتہائی اہم ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہم ستھا پاکستان 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 ہم ستھا پاکستان